تو گائز یہ لکس حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک میٹ بلیک سپری گین اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے وڈی فورٹی یا کوئی بھی ریسٹ ریموور جو آپ کی گنسے سارا ریسٹ ریموور کر دیں باڈی پر سے باقی ماندہ زنگ اور باقی رہ جانے والا کلر صاف کر کے اس حالت میں لیا ایر پیٹرول سے صاف کر کے اچھی طرح خوش کر لیں سیفٹی کا پہلا حصول یہ ہے کہ اس میں میگزین باہر نکال لیں اور اس کو چیمبر کو خالی کر لیں پن نکالنے کے بعد سلائیڈر کو ریموور کر لیں اور باقی ماندہ پارٹ کو بھی ایک ایک کر کے اوپن کر لیں اب آپ کا پسٹل مکمل تو اور پر ڈیس اسیمل ہو چکا ہے اور پیٹ ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے مین فریم اور باقی پارٹ کو ایسی جگہ پر رکھ کر پینٹ کریں جہاں سے بلکل بھی ڈس پارٹیکلز پر پڑھنے کا چانس نہ ہو تا کہ آپ کی فینشنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کلیر آئے اور آپ کے اچھے ریزرٹس آسل ہوں یاد رہے کہ سپری کین والا جو پینٹ ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا اور چاندی مہینوں میں وارنٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو فریش لکس چاہیے تو یہ اس کے لیے بیٹر ہے اگر آپ کا پسٹل بلکل ڈل ہو چکا ہے یا کوئی بھی گانے بلکل ڈل ہو چکی ہے تو یہ اس کے لیے ٹیمپریری طور پر یہ بیس رہے گا پینٹ کے بہترین ریزرٹس حاصل کرنے کے لیے اور اسے لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے کم سے کم پینٹ کے بعد دو گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور تیز ترین دوپ میں اس کو ڈرائے ہونے کے بعد ایک اور سپریے کا کوٹ دیں مکمل ڈرائے ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسے ریزرٹس آئیں گے جو واقعی ملا جواب ہیں اور آپ کا پینٹ اب زبردست طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے اور بیس ریزرٹس دے چکا ہے مکمل ڈرائے ہو چکا ہے تو ناظرین کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کونسی لوگ پسند آئی پہلی لوگ زیادہ بہتر تھی یا دوسری پینٹ پھاری لوگ سب سے زبردست تھی ہمارے اگلی ویڈی تک رہا ہم بہت سارا کیا لکھئے گا تب تک کے لیے فی امان اللہ ہلا پیس ہلا پیس